اسلام علیکم کیا لچالہ دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے آج بات کرنی کچھ ایسے کنٹریز پہ جہاں پہ جا کے آپ اپنا ویزا کنورٹ کروا سکتے ہو کیونکہ موسٹلی جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا ویزا کنورٹ کروانا ہے یا ہم نے ورک پرمٹ پہ جانا ہے یہاں سے ورک پرمٹ ملتا نہیں ہے یا پھر ہمیں ورک پرمٹ چاہیے اور ڈریکٹ ہم یہاں سے کسی کام کا سلسلہ میں جائ کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کا پرپس وہاں پہ جوب کرنا ہی ہوتا ہے ٹوریزم نہیں ہوتا ان کو فرم نہیں بڑتا ہے آپ کسی بھی ویزا پہ جا رہے ہو بے شک آپ ٹوریسٹ ویزا پہ جا رہے ہو ورک پرمٹ پہ جا رہے ہو سٹڈی ویزا پہ جا رہے ہو ان کو مطلب نہیں ہے ان کا بس یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے وہاں پہ چلے جائیں اور ہم ویزا کنورٹ کروا لیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو پرپس ہوتا وہ جوب کرنا ہی ہوتا ہے دو دوستو میں ایک چیز یہاں پہ کلیر کر دوں کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ لینا کافی ٹاف ہوتا ہے لائک کینیڈا کی بات کی جائے امریکہ کی اسٹریلیا نیوزیلینڈ کی بات کی جائے یوکے کی بات کی جائے جیپان کی بات کی جائے جو ڈریکٹلی ورک پرمنٹ نکلتے ہیں آپ کو پتہ اگر جیپان کا ویزا ورک پرمنٹ لیتے ہو کسی کا کوئی وہاں پہ ہو وہاں سے وہ لیجیبیلیٹی لیٹر پہ آپ کو ورک پرمنٹ نکال کے دے تو اس کا ویائی تھی تیس 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 لاکھ روپیہ پاکستان سے لیتے ہیں لوگ ورک پرمنٹ کا چالیس بھی لیتے ہوں گے لیکن جو ریٹ ہے سوری یہ چل رہا ہے جیپان کا اور اس کے علاوہ اگر کینیڈا کی بات کیجے تو کینیڈا بھی ساٹھ ستر اسی لاکھ روپیہ لوگ لی لیتے ہیں اسی طرح یکے کی بات کی جا پوری فیملی کے ساتھ ایک کروڑ بیس لاکھ تک لوگ دے کے جا رہے ہیں تو اگر آپ سٹڈی ویزا پہ جاتے ہو اسٹریلیا میں تو تقریباً تیس چالیس لاکھ لگا کے جاتے ہو اسی طرح کسی بھی بڑے کنٹری میں جانے آپ نے پچیس تیس لاکھ پینتیس لاکھ مائنڈ میں لے کے چلے اتنا لگتا ہے یہ میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو نورملی لوگ آنکھیں بتاتے ہیں اور ہوتی ہے تو میں ان کو سب کو کہتا ہوں بھائی اس طرح آپ اتنے زیادہ پیسے دیتے ہو اور کسی کا لگتا کسی کا نہیں بھی لگتا تو اسے بہتر ہے کہ آپ اپنی قسمت اسمائی کرلو سیمبل ٹورسٹ ویزا اپلائے کرو ان ٹورسٹ ویزا کو وہاں پہ جا کے آپ کنورٹ کروا سکتے ہو کونسے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ جا کے آپ ایزیلی کنورٹ کروا لیتے ہو میں نمبر ورمی بات کرتا ہوں جی یو ایسے یو ایسے ویزا بہت عسان ہے سب بندوں کو ویزا مل جائے گا جو بندہ بات کر سکتا ہے ایزیلی یو ایسے ویزا دیتا ہے یو ایسے آپ نے ویزا لینا ہے یو ایسے ویزا لے کے پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ہیں دس سال کا ملٹیپل انٹری وہاں پہ جا کے آپ نے فرسٹ و فال جو فائنڈ کرنی ہے اگر آپ کے جو ملتی ہے تو وہاں آپ اپنا ویزا کنورٹ کروا سکتے ہو نمبر ایک نمبر سیکنڈ یہ کہ آپ وہاں پہ کیس کر لیتے ہو آپ کا ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے ورک پرمنٹ ملتا ہے نمبر تھرڈ کہ آپ وہا وہاں پہ سٹڈی ویزا اپلائی کر لیتے ہو لینگویج کورس میں اپلائی کر لیتے ہو کسی بھی سٹڈی میں کورس میں ایڈمیشن لے کے اپنے ویزا کنورٹ کروا لیتے ہو نمبر فک پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو کہ وہاں پہ جا کے ایزا بزنس کوئی آپ نے کرنا ہے تو تب بھی آپ کا ویزا چینج ہو رہا تھا یہ چار پانچ کیٹگریز ہیں جن میں آپ جا کے ویزا کنورٹ کرواتے ہو اب میں بات کروں گا کینیڈا کی کینیڈا میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں نم ورک پرمنٹ ملی لیتا ہے نمبر سیکنڈ یہ ہوتا کہ شادی کرتے ہیں نمبر تھرڈ کہ اپنا وہاں سے لیتے ہیں انسائیڈ کینیڈا کینیڈا پہلے ورک پرمنٹ نہیں دیتا تھا اب تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا رول چینج کر دیا ہوا کہ اگر آپ کینیڈا میری ٹوریسٹ ویزا پہ چلے جاؤ تو اپنا ویزا کنورٹ کروا لیتے ہو نمبر فور یہ کہ اگر ورک پرمنٹ نہیں لینا آپ نے ایکسپینسیف پار دیا ہے تو آپ سیدھا سٹیڈی ویزا میں اڈمیشن لے چاہے وہ لینگویچ کورس ہو آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں فرینچ اور انگلیش چلتی ہے آپ بے شک فرینچ کورس میں اڈمیشن لیں یا پھر انگلیش میں لے لیں اور ہوا میں آپ کو پتا ہے جو ان کا کائپٹل ہے فرینچ چلتی ہے تو آپ وہاں پہ لینگویچ کورس میں اڈمیشن لے کے تو اپنا ویزا کنورٹ کروا لیتے ہو جس پہ آپ کو ورک پرمنٹ ہوتا ہے اور جیسی آپ کی سٹڈی مکمل ہوتی یہ سال چھے مہینے کی تو آپ سٹڈی ویزا ورک پرمنٹ لے لیتے ہو اسی طرح جو آسٹریلیا ہوتا ہے آسٹریلیا میں بھی آپ ٹورسٹ ویزا پہ جاتے ہو جو سب کلا سکس ہندرڈ ہوتا بے شک سنگل اینٹری ہو ملٹیپل اینٹری ہو تھری منت کا ہو یا مانیہر کا ہو اس پہ آپ جاتے ہو اور وہاں پہ جا کے ایزیلی آپ اپنے ویزا کو شفٹ کرواتے ہو سوچ کرواتے ہو سٹڈی ویزا پہ جو کہ کوئی ٹیکنیکل کورس ہو گیا ہے یا پھر شہف کا ک جس کی مدد ہوتی ہے چھے مہینے سے لے کے سال کی اس کو جب آپ کو اڈمیشن لیتے ہو ساتھ میں آپ کو ورک بھی لاؤ ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں چھے سات دن ہی سٹڈی کر رہے ہونا ہے ایک یا دو دن آپ جاتے ہو یونیورسٹی کالج میں تو صرف یہ نام کی سٹڈی چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ جا کے جب ورک کرتے ہو اس کے بعد آپ کو ورک پرمنٹ مل جاتا ہے سٹڈی مکمل ہونے کے بعد پی آر ٹی آر مل لے دیے پھر آپ کو پی آر اور نشنالٹی بغیر مل لیتے ہیں پاسپورٹ مل لیتا ہے اچھا اب اسٹریلیا میں اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے گاڑی کا تو وہاں پہ جا کر اوبریٹس چلا سکتے ہو اور اگر تین سال پرانا لائسنس ہے تو جاتے ہی آپ ٹیکسی چلا سکتے ہو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اور بہترین کہ آپ کو کوئی زیادہ وہاں پہ ٹائم بھی نہیں گزارنا پڑتا ہے اسی طرح نیوزی لینڈ ہے جب وہاں پہ نیوزی لینڈ میں جاتے تو اپنے ویزا کو کنورٹ کروا لیت جاتے ہو سٹیڈی میں یا پھر ورک پرمیٹ میں نیوزی لینڈ کا جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سال کا ہوتا ہے پانچ سال اگر آپ وہاں پہ رہتے تو آپ کو ٹی آر کے لیے پی آر کے لیے لیجیبل ہو جاتے ہو اسی طرح پورتگال ہے پورتگال میں مل لیتا ہے سپین میں مل لیتا ہے اٹلی میں مل لیتا ہے یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ اپنے ویزا کو کنورٹ کروا لیتے ہیں لیکن یہ جو یورکین کنٹریز ہیں یہ تھو� بڑا سا ٹاک بھی رہتا ہے تو یہ جو میں نے باقی چار کنٹریز بتائیں یہ بہت آسان ہے جہاں پہ آپ ویزا بھی آپ حاصل کر لوگے وہاں پہ جا کے کنورٹ بھی کروا لگے اور سورس آف انکم بھی آپ کا زیادہ وہاں پہ بنے گا اور لائے بھی اچھی آپ سیٹل کر سکتے ہو اگر آپ سٹڈی ویزا پہ کنورٹ کرواتے ہو یا ورک پرمیٹ پہ تو آپ اپنے سپاؤز کو بھی وہاں پہ جا کے بلا سکتے ہو لائک آسٹریلیا کے ہو آپ کے پاس ویزا کنورٹ کروا ہے آپ سپاؤز کو بلا سکتے ہو اور آپ کا سپاؤز کو بھی اتنا ہی ورک اللہ ہوگا جتنا آپ کو ہوگا چاہے وہ کینیڈا میں جائیں آپ پھر آسٹریلیا نیوز لینڈ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ اپنی ڈیسٹرینیشن یہ جو میں نے کنٹریز بتائے ہیں ان میں رکھیں ڈیفرینٹلی آپ کا ویزا لگ جائے گا اور اس سیناریو میں ویزا مل بھی رہے ہیں تو باقی ہمارے فور آفیسیز ہیں بان کتر میں تری یو ای میں ہیں اگر آپ کتر سے دیکھ رہے ہو تو دوہا میں اول ٹاؤن رمادہ ہوتل کے سامنے الجسرہ ٹاور فلور نمبر سیون پہ آپ نے آنا یہاں پہ میرا آفیس ہے باقی دبائی میں شرف ڈی جی مائٹرو سٹیشن مصطفاوی سینٹر سکھ زیلو ٹو میں اور ابودر میں المہیری سینٹر میں 11 فلور نائنٹی نمبر آفیس اور شارجہ میں اوپوزٹ ٹرولا پارک ٹی سٹوڑی کیفیٹیریہ اسی بللنگ کے اندر ون زیلو ٹو میں میرا آفیس ہے تو آپ آکے رہنمائی لے سکتے ہیں دو دوستو نیکچ ویڈیو ملوں گا اندر پر خیال رکھے اپنا ٹیک کر اللہ حافظ